فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا پھر مرتضم پہ آکے دعا مانگے پھر زمزم دیئے اس کے بعد صفا کے لیے چلا جائے صفا مربع دوڑے پھر سر پہ اس طرح پھروا کے احرام کھول دے ایک دعاو جو ہے اس سے ثواب اتنا ہے جیسے کوئی غلام خرید کر کے ازاد کرے اب غلام ازاد کرنے کا بنا ہے کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے ازاد کر دے اتنا اب غلام لاکھوں میں کون خریدے گا بلکہ ایک روایت میں ہے غلام بھی غلد اسماعیل سے ہو غلد اسماعیل میں پہل غلام ہی نہیں ہوگا اگر ہو تو کتنے کا ملے گا کروڑوں میں بھی نہیں ملے گا استخارے کا طریقہ کیا ہے دو رکار پریت استخارے سے پڑھ لیں اس کے بعد جو دعا مبارک ہے اللہم انہی استخیلوکا بی علمکا و استقدروکا بی قدرتکا و اسعالوکا بی فضلکا العظیم میں یاد نہیں ہو سکی مکھی ہوئی یا تیہوں دے کے پڑھتے ہیں تین دفعہ پڑھ کے دعا مانگیا چالیس نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھنا بہت بڑی فضلت اللہ نصیب کرے لیکن نہ پڑھ سکے تو زیارت ہو جاتی ہے لیکن چالیس نمازیں پڑھے تو الحمدللہ اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کا دیتے ہیں اور چالیس نمازیں پڑھنے سے اللہ پاک اس کو نمازی بھی بنا دیتے ہیں مکہ میں چھے روز ہے جدے جا کے ارام پڑھیں ٹھیک ہے جدے سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں